بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو عویس جودری کا اسلام قبول ہو آپ دیکھ رہی ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس وزر تعلیم کا تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ مصرد کر دیا گیا ہے تعلیمی ادارے کھولنے کا دوبارہ اعلان کیا گیا ہے ایک بڑی اپ ڈیٹس ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا نیو آنے والے میمبر سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹس آنے والی ایڈوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا انسٹراغرام اکاؤنٹ ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو فالو نہیں کیا تو جلدی سے اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں اور وہاں پر جا کے سرچ کریں ایڈوکیشن اپ ڈیٹس فور یو ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا بلو بٹن پریس کریں اور اکاؤنٹ کو فالو کر لیں کیونکہ انسٹراغرام پر میں حکومت کی طرف سے آنے والے لیٹس نوٹیفکیشن نیوز میڈیکل کے نوٹس انجینئرنگ کے نوٹس شیئر کرتا رہتا ہوں چلیے ٹائم ویسٹ کی اب غیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو وزراء تعلیم کا تعلیمی دارے کھولنے کا فیصلہ مسرد کر دیا گیا ہے کیا نیوب ڈیٹس میں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا آل پاکستان پرائیویٹ سکول فیڈریشن نے وزراء تعلیم کانفرنس کا علامیہ مسرد کر دیا آل پاکستان پرائیویٹ سکول فیڈریشن کے صدر کاشف مرزا کہتے ہیں حکومت پندرہ اگست ملک بر کے سکولز کھولنے کا اعلان کرے بسورت خود تعلیمی ادارے کھول دیں گے ایک بیان میں کاشف مرزا نے کہا کہ سکولز کھولنے والے اداروں کو قانونی تحفظ دینے کے لیے لیگل سیل قائم کر دیا گیا ہے جبکہ رکاوٹوں کی صورت میں لانگ مارچ کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ ایس او پیز کے تحت دیگر شعبوں کی طرح سکولز بھی کھول لیے جائیں ملک بر میں سارے سات کروڑ طلبہ و طالبات اپنے آئینی حق سے محروم ہیں خیال رہے گزشتہ روز وفاقی وزرابرائے تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک بر کے تعلیمی ادارے پندرہ ستمبر کو ہی کھول لے جائیں گے واضح رہے ملک میں کرونا وائرس کے باعث تعلیمی ادارے کئی ماہ سے بند ہیں سبائی وزیر تعلیم مراد راس نے کہا ہے کہ پندرہ اگست کو سکول کھولنے کی خبر جھوٹ ہے تمام تعلیمی ادارے پندرہ ستمبر سے ہی کھول لے جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر مراد راس جو کہ ایجوکیشن منسٹر پنجاب ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا آل پبریک اینڈ پرائیویٹ سکولز آف پنجاب تو اپن سبتمبر فیفٹین ٹو تھوزن ٹونٹی دس ایس ای ٹینٹیٹیو ڈیٹ ٹینٹیٹیو ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ سات سبتمبر کو اگین اجلاس ہوگا اس میں کرونا وائرس کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ فیصلہ کیا جائے گا کیا پندرہ سبتمبر کو تعلیمی ادارے اوپن ہوں گے یا نہیں یہ تینٹیویشی یعنی کہ جو پرائیویٹ سکولز نے پرائیویٹ سکولز ایس ایشیشن نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ پندرہ سبتمبر والے جو فیصلے کو مسترد کرتے ہیں ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں تمام پرائیویٹ جو اپنے نیجی سکولز ہیں وہ پندرہ اگست سے خود ہی اوپن کر لیں گے یہاں پر ان کی جو ہے بات کو مدے پرائیوٹ اسوسییشن کے فیصلے کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ ڈاکٹر مراد راز صاحب جو کہ ایجوکیشن منسٹر پنجاب کی ہیں انہوں نے یہ ایک ٹویٹ کیا تھا نیکسٹ بڑھتے ہیں یاد رہے ملک میں کرونا سے مزید 21 افراد جانبہک ہو گئے ہیں جس کے بعد ہلاکتوں کی تداد 6030 ہو گئی ہے جبکہ مزید نئے کیسی سامنے آنے کے بعد مریضوں کی تداد 2,88,548 تک جا پہنچی ہے اب تک پنجاب میں 217 سندھ میں 245 اور کے پی کے میں 1215 افراد جانبہک ہو چکی ہیں جبکہ اسلام آباد میں 167 بلوچستان میں 136 گلگت بلتستان میں 55 اور ازاد کشمیر میں 55 افراد کا انتقال ہو چکا ہے کرونا کے پھلاو کو روکنے کے لیے لوکڈون کیا گیا تھا جس میں نرمی کرتے ہوئے آستہ آستہ تمام شعبوں کو کھولا جا رہا ہے لیکن تعلیمی ادارے تاحال بند ہیں تو یہ تھی آج کی ایک بڑی اپ ڈیٹ جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے پرائیویٹ سکول اسوسییشن نے تعلیمی ادارے 15 سبتمبر کو کھولنے والے فیصلے کو مسرد کر دیا اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت 15 گل سے تمام تعلیمی ادارے اوپن کر دے ادروائز ہم خود ہی 15 گل سے تمام نیجی سکولز اوپن کر دیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ آنے والی ایڈوکیشنل ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیچ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ